اور لیکن کریں دور کی بات نہیں کرتے ہیں ہمارے رشداروں میں ہمارے سرکل میں ہمارے دوستوں میں یہ ہے کہ کوئی بات نہیں جی فلاں بزرگ ہستی ہیں وہ اگر ہم جندا میں ہوں گے بھی تو ہمیں نکال دیا جائے گا اور ان کی شفاعت سے اور ہم جو ہے نکل جائیں گے اب بھی تم بزرگوں کی بات کر رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اٹیش ہو جاتے ہیں کہ نی جی ہمیں ہمارا نبی بچانے گا حالکہ نبی کی شفاعت تو ایسی بات ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے اور اس پر میں آپ سے پچھلے درس میں یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں اور جن لوگوں نے وہ درس نہیں دیکھا اور ڈائریکلی اس پر آگئے ہیں تو پہلے آپ وہ درس دیکھیں کیونکہ پچھلے درس پر بھی کچھ لوگوں نے وہ سوالات اٹھائے تھے جو اس سے پچھلے درس میں میں نے ڈسکس کر لیے تھے اور وہی حدیثیں کوٹ کرنی شروع کر دی جن کا میں نے جواب آلڈی دے چکا ہوں تو اس لیے اگر آپ بیچ میں آگئے ہیں اس ڈسکسن کے تو آپ پچھلے دروس بھی دیکھ لیں جہاں پر ہم نے یوت کلب والوں کو پچھلے دو تین دن میں جواب دیا ہے اب جہاں تک اولیاء اور صالحین کی شفاعت کا بیان ہے تو حضرت ابو سعید خدری سے ایک طویل حدیث مبارکہ آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کا اپنے مومن بھائیوں کی شفاعت کرنے کے باب میں صحابہ اکرام سے بڑی تفصیلاً حدیث بیان فرمائی ہے تو مومنین کا اپنے مومن بھائیوں کی شفاعت تو کیا اولیاء مومنین میں داخل نہیں ہوتے انہوں کے مطابق آئیے میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ بھی بتاتا ہوں اور پھر اس کے میں آپ کو ریفرنسز بھی دوں گا تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے اچھا یہ جو روایت میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں بخاری میں آتی ہے کتاب التوحید میں بات قول اللہ تعالی وجوہ یوم اذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ اس میں آتی ہے حدیث نمبر سیون تھاوزن ون وجوہ یوم اذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم میں بھی آتی ہے صحیح مسلم میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں لاتے ہیں امام مسلم سے با معرفت طریق الرؤیہ میں حدیث 183 اور امام نسائی سے السنن میں لاتے ہیں کتاب الایمانی وشرائعی باب زیادت الایمان حدیث نمبر 5000 ہے اب حدیث کو جس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنین جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے قیامت کے دن بڑی شدت سے مطالبہ کریں گے جس وقت وہ دیکھیں گے کہ وہ نجات پا گئے ہیں تو اپنے بھائیوں کے حق میں مطالبہ کرتے ہوئے ارز کریں گے کہ اے رب یہ ہمارے بھائی ہیں جن کو تُو نے دوزخ میں ڈال دیا ہے یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ دیگر نیک عمل کرتے تھے تو اللہ فرمائے گا اچھا جاؤ جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان پاؤں سے دوزخ سے نکال لو اور اللہ ان کی صورتوں کو آگ پر حرام کر دے گا پس یہ جنت میں جانے والے مومن بھائی ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے اور جبکہ بعض قدموں تک اور بعض پندلیوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے چنانچہ جن کو وہ پہچانیں گے انہیں نکال لیں گے پھر واپس لوٹیں گے تو اللہ فرمائے گا جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان پاؤں سے نکال لو پس وہ جسے پہچانیں گے نکال لیں گے پھر وہ واپس لوٹیں گے تو اللہ فرمائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان پاؤں اسے بھی نکال لو چنانچہ وہ جسے پہچانیں گے نکال لیں گے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جسے یقین نہ آتا ہو وہ قرآن کریم میں سے آیاء مبارکہ پڑھ لے کونسی آیاء مبارکہ پڑھ لے یہ سورة النساء کی آیاء مبارکہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم منذ قال الذر و ان تکو حسنتن یضاعفها اللہ فرماتا ہے اس آیاء مبارکہ میں کہ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے ٹو ٹائمز دگنہ کر دیتا ہے اچھا پس انبیاء فرشتے اور مومنین شفاعت کریں گے تو خالق و مالک جببار فرمائے گا میری شفاعت باقی ہے تو وہ دوزخ سے جہنمیوں کو مٹھی بھر کر نکالے گا جو جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے پھر انہیں نہر آب حیات میں ڈال دیا جائے گا جو جنت کی کنارے پر ہے اور پھر آگے بڑی تفصیل سے حدیث اور بھی موجود ہے لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں جنت کے پروانے مل جائیں گے وہ عام لوگوں میں سے ہوں گے لیکن جنتی ہوں گے وہ بھی جا کر اپنے بھائیوں کی شفاعت کریں گے تو اولیاء اللہ کا تو کیا ہی مقام ہے سمجھا رہی یہ بات اور اسی روایت میں پھر فرشتوں اور بومنین کی شفاعت کا بیان کے ساتھ ساتھ انبیاء کی شفاعت کا بیان بھی اسی روایت میں موجود ہے اسی طرح عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ ایلیا کے مقام پر ایک گروہ کے میں ساتھ تھا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت کے سبب بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ایک آدمی کی شفاعت سے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی شفاعت سے اتنے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے تو کیا آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کوئی اور ہوگا حضور نے فرمایا وہ میرے علاوہ ہوگا سوایا تو حضور کے علاوہ ہوگا حضور کی امت میں سے ہوگا تو امت ہی ہوگا نا نبی تو نہیں ہوگا تو اسی ایک روایت سے دو باتیں سامنے آگئیں ایک تو نبی کی شفاعت بھی ہوگی ورنہ صحابہ یہ سوالی نہ کرتے اور نبی کے علاوہ لوگ بھی شفاعت کریں گے وہ بات بھی یہاں سے سامنے آجات فَلَمَّا قَامَا جب وہ شخص جس نے یہ روایت بیان کی وہ چلا گیا تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس نے آکے یہ روایت بیان کی یہ کون صحابی رسول ہیں تو لوگوں نے بتایا حَذَا ابْنُ عَبِيْ جَزَعَا یہ ابنِ عَبِيْ جَزَعَا ہے اور یہ روایت ترمزی شریف میں آتی ہے جامع الصحیح کتاب صفت القیامت والرقائق باب ماجہ فی الشفاع حدیث نمبر 2438 اور ابنِ ماجہ نے بھی اسے روایت کی اس سنن میں کتاب الزہد میں ذکر الشفاع میں حدیث 4316 اور امام احمد بن حنبل نے بھی اسے روایت کی حدیث 15857 تو اب آپ ان دو روایتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور پھر شہداء بھی شفاعت کریں گے اس کے اوپر بھی روایت موجود ہے حضرتِ مقدام بن معدی قرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کی جو چھے خصوصیات بیان فرمائی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اس کے ستر رشتداروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہو وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ اَقَارِبِهِ اور یہ روایت بھی ترمزی شریف کی ہے کتاب فضائل الجهاد میں با فضائل الشہید میں حدیث 1663 اور ابن ماجہ اسے روایت کرتے ہیں سنن میں کتاب الجهاد با فضل الشہادت فی سبیل اللہ حدیث 2799 اور امام احمد بن حنبل بھی سی المسند میں روایت کرتے ہیں حدیث 17182 اور اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں اسی طرح حضرت حسن بسری سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان دو قبیلوں ربیع اور مدر کے برابر لوگوں کی شفاعت کریں گے يَشْفَعُ عثمان بن عفان يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِبِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُدَرَةَ تو یہ بھی تو صحابی رسول ہے نا ہر صحابی علیاء اللہ میں سے یہ ترمیزی شریف کی روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو جامعہ الصحیح ترمیزی میں حدیث نمبر 2439 تو اسی طرح اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت سے فلا شخص اتنے اتنے لوگ کی شفاعت کریں گے اچھا پھر ایک اور روایت بھی آپ کو بتاتا چلوں حضرت ابو سعید خدری سے آتی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت میں سے کوئی لوگوں کے ایک گروہ کی شفاعت کرے گا اور کوئی کسی قبیلے کی شفاعت کرے گا اور کوئی کسی جماعت کی شفاعت کرے گا اور کوئی کسی شخص کی شفاعت کرے گا یہاں تک کہ وہ سب جنت میں داخل ہوں گے تو مختلف کیٹیگرائزیشن ہے کوئی بڑے گروہ کی کوئی قبیلے کی کوئی ایک جماعت کی کوئی ایک انسان کی شفاعت کرے گا اور یہ روایت بھی ترمزی شریف کی روایت ہے کتاب صفت القیامتی والرقائق باب ما جاء فی شفع حدیث 2440 اور امام احمد بن حمل بھی سلاتے ہیں المستدر حدیث 11148 اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ تین قسم کے جو لوگ ہیں وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے وہ تین قسم کے لوگ کون ہے الانبیاء انبیاء ہیں ثم العلماء اس کے بعد علماء ہیں ثم الشہداء اس کے بعد شہداء ہیں سبحان اللہ یہاں سے آپ کو علماء کا مقام پتا چلتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی علماء کو عزاز سے نوازے اور یا علماء سے مراد علماء وہ جو صحیح معنی میں علماء ہیں علماء سو کی بات نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو روایت ہے کہ ابن ماجہ میں آتی ہے کتاب الزہد میں حدیث فور تری ون تری امام بیعقی سے شعب الیمان میں لاتے ہیں حدیث سیونٹین اور سیون اور اسے آجری الشریعہ کے پیچ تری ففٹی پر لاتے ہیں تو علماء کے جو فضائل ہیں اس زمن میں یہ روایت آتی ہے تو وہ لوگ جو علماء سے بدزن ہو کے اس دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے والوں کی باتوں میں آ کر اور دنیا کی باتوں میں آ کر اور دنیا پرستی کے پردوں میں بیٹھ کر علماء پر زبانوں کو دراز کرتے ہیں ان کے لیے یہ روایت کافی ہونی چاہیے آنکھیں کھولنے کے لیے کہ اللہ نے علماء کو کیا مقام دیا ہے اسی طرح عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک رات ابو بردہ کے پاس تھا کہ ہمارے پاس حضرت حارس ابن اقیش رضی اللہ تعالی عنہ آئے حارس نے اسی رات ہمیں بیان کیا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ اُمَّتِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّتَ بِشَفَعْتِهِ اَكْثَرُ مِنْ مُدْرَا وَإِنَّ مِنْ اُمَّتِ مَنْ يَعْظَمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ اَحَدًا زَوَایَاهَا مَنْ يَعْظَمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَاہَا میرے پاس ایک امتی ایک امتی کی شفاعت کے سبب میرے ایک امتی کی شفاعت کے سبب قبیلہ مدر سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بے شک ایک ایسا امتی بھی ہوگا جو اپنے گناہوں کے سبب دوزخ کے لیے اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کا ایک کونہ ہوگا تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ایسے ایسے لوگ دو قسم کے لوگوں کے بارے میں حضور نے فیان فرمایا اسے زیادہ سے زیادہ عذاب ہو اور دوسری طرف میرے ہی امت میں سے ایک ایسا بھی امتی ہوگا جو اپنی شفاعت سے قبیلہ مدر سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرتی یہ اللہ کی طرف سے یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے باپ صفت نار میں حدیث 4-3-2-3 امام احمد ابن حنبلوی سے المسند میں روایت کرتے ہیں امام حاکم سے المستدرق میں حدیث 2-38 کی تحت لاتے ہیں اچھا کمال کی بات ایک اور میں آپ کو بڑی خوبصورت روایت بتاتا ہوں جس سے آپ کو شفاعت کے باب میں عام انسان کے شفاعت کے باب میں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ صفے بنائیں گے ابن نمیر نے کہا یعنی اہل جنت تو دوزخیوں میں سے ایک شخص جنتی شخص کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا یعنی وہ شخص جسے بھی دوزخ کا پروانہ مل گیا بھائی تجھ نے دوزخ میں جانا ہے تو دوزخ کی کیٹیگرائزیشن ہو گئی تو ایک شخص دوزخیوں میں سے جنتیوں کے پاس سے گزرے گا ایک جنتی شخص کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا اے فلان تجھے یاد ہے کہ ایک دن تُو نے پانی مانگا تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا یعنی اب شناخت ہوگی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قیامت کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہیں کہ ارے اُس دن تو کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں وہ اوائل حالات ویسی یہ جیسے لوگ کہیں گے بھئے اُس دن تو شفاعت ہی کوئی نہیں کر رہا کیونکہ انبیاء تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا کسی اور کے پاس جاؤ وہ اول دور ہے سٹیجز ہے نا قیامت کے دن اب لوگ کیا کرتے ہیں جب علم قلیل ہو یا دل میں بغض ہو یا تنقیص نبی اور تنقیص اولیاء تنقیص صحابہ سے دل بھرے ہوں دماغ پہ پردے پڑے ہوں تو پھر لوگ انہی چیزوں کو ریزن منائے کہتے ہیں اوہ نہیں بھی تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں حدیث کہتے ہیں جی ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں اور باقی جو حدیث مبارک آئیں باقی جو قرآن آئیات ہیں اوہ بلکل پتہ ہی ہے خبر ہی کوئی نہیں جتنا پڑھ لیا اتنا ہی پتا ہے جتنا کسی نے بتا دیا بس اس سے آگا پتا نہ پیچھا پتا تو اب اس فیض میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور اللہ چاہے گا کہ پہچانیں تاکہ ایک دوسرے کے لیے معاملات کو آسان کریں تو اس کو ایک نیکی یاد دلائے گا جو اس نے اس کے ساتھ کی تھی تو وہ جنتی شخص کو جب وہ نیکی وہ یاد دلائے گا تو اب وہ جنتی شخص اس شخص کے لیے شفاعت کرے گا جسے دوزخ کا پروانہ مل گیا ہے ایک اور آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے گزرتے ہوئے کہے گا کہ تجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دن تجھے تہارت کے لیے پانی دیا تھا چنانچہ وہ شخص جنتی شخص اس کے لیے شفاعت کرے گا ایک اور آدمی کہے گا کہ اے فلان تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا چنانچہ میں تیری خاطر گیا تھا اس کام کی کرنے کے لیے تو پس وہ اس کی شفاعت کرے گا یعنی ایک ایک نیکی پہ جنتی شفاعت کریں گے ان لوگوں کی جو جہنم میں جانے والے ہوں گے اور یہ کہتے ہیں جی نبی کچھ نہیں کر سکتا ولی کچھ نہیں کر سکتا یہ تو عام جنتی شفاعت کریں گے ان کو نیکیاں جب یاد دلائی جائیں گے اور یہ روایت ابن ماجہ کی ہے کتاب العدب میں حدیث 3685 اسی طرح ابو یعلا اسیح المسطد میں لاتے ہیں حدیث 4006 اور امام طبرانی سے المعجم الاوسط میں لاتے ہیں حدیث 6511 حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی اور جہنمی لوگوں میں امتیاز ہو جائے گا پس جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد رسل عزام کھڑے ہو کر شفاعت فرمائیں گے تو رسول اور اولو العزم من الرسل ان کی شفاعت کا بیان آگیا یہاں امام احمد اس حدیث کو لاتے ہیں المسلد میں حدیث 14491 ابن حبان اسے الصحی میں لاتے ہیں حدیث 183 ابن جعز اسے المسلد میں لاتے ہیں حدیث نمبر 2643 تو کتنی حدیثیں ہیں کتنی حدیثیں ہیں پھر ایک اور روایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پل سرات پر چلیں گے تو پل سرات کا کنارہ ان لوگوں کو پتنگوں کی آگ میں گرنے کی طرح اس میں گرائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے گا نجات دے گا پھر فرشتوں نبیوں اور شہداء کو اجازت دی جائے گی کہ وہ شفاعت کریں بس وہ شفاعت کریں گے اور دو زخیوں کو نکال لیں گے پھر وہ شفاعت کریں گے اور دو زخیوں کو نکال لیں گے یوں نکالے جائیں گے دو زخی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک فیض اس کے بعد اور عفان نے اس میں اضافہ کیا ہے فَقَالَ اَيْضًا وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُوا ذَرَّةً مِّنْ ایمَانٍ اور وہ شفاعت کریں گے اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی دو زخ سے نکال لیں گے اب لوگ کہتے ہیں ذرہ برابر ایمان اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکا ہوں یعنی ایمان ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس میں زیادتی اور کمی ہے ہر ایک دل میں ایمان کی ایک سی کیفیت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا بھی ایمان ہو اب لوگ کہتے ہیں بھی تھوڑا سا بھی ایمان کا کیا معنی ہے کیا تھوڑی سی نماز پڑھتا ہو تھوڑے سی روزے رکھتا ہو نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے جو نماز کا منکر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہنا ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں کہ کسی کے اندر ایمان کی شدت زیادہ ہوتی ایمان کی حرارت زیادہ ہوتی ہے اور کسی کے اندر ایمان کی حرارت کم ہوتی اور اس کو پھر حدیث میں آپ دیکھیں ایک ایمان کی حرارت ایسے ہوتی ہے کہ انسان کوئی غلط چیز دیکھتا ہے تو برنگیختہ ہو جاتا ہے اور اس کو ہاتھ سے روکنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور ایک شخص زبان سے روکتا ہے اور ایک دل میں برا خیال کرتے مختلف کیفیات ہو گئی یہ مطلب یہ وہ عادہ کم نہیں ہے ایمان کے جفرن لیولز ہیں کہ اس کے پر آپ کا ایمان کیسا جوش مارتا ہے نمازوں میں تمہارے ایمان کیسے جوش مارتے ہیں ہر ایک کی مختلف لیولز ہوتے ہیں نماز میں کوئی ایسے لیول پہ کھڑا ہوتا ہے ایسے لیول پہ کھڑا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا ہوتا اور کوئی ایسے پہ ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال میں ہوتا ہے کہ کم سے کم رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے اور کوئی اس سے بھی نیچے درجے پر ہوتا ہے اور کوئی اس سے بھی نیچے درجے پر ہوتا ہے اور سب ہی ایک ہی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایمان ہوتا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے انٹرالنس کو منافق نماز پڑھ رہا ہو تو اور بات ہو گئی بارال اس حدیث کو جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کی ہے اس حدیث کو امام احمد بن حمل نے المسجد میں حدیث 20,440 کے تحت اور اس کی سند حسن کے ساتھ اسے روایت کیا ہے اور امام بزار نے المسجد میں حدیث 3671 اور امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں اسے روایت کیا تو اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے امام احمد بن حمل اسے لاتے ہیں حدیث نمبر 9,201 اور امام طبرانی سے المعجم الاوسط میں حدیث 5,506 کے تحت لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہنم میں جلوگ جل رہے ہوں گے انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے بعد اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے شفاعت سے جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ کی رحمت سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے تو think about it think about it اسی طرح وہ شخص جو بہت بڑا ہو کے موت فوت ہوتا ہے یعنی نوے سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد فوت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی حالت ایمان میں ہونا اگر تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے زمین میں اللہ کے قیدی کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے پہلے اور بعد کے گناہ بھی اللہ بخش دیتا ہے اور یہ شخص بھی اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے اور حدیث کا میں آپ کو ریفرنس بھی دوں گا کہ کہ جب نوے سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے وَسُمِّيَا أَسِيرَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَشَفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ اور یہ حدیث امام احمد ابن حمل روایت کرتے ہیں حدیث 13279 امام ابو جعلہ اسے روایت کرتے ہیں المسطد میں حدیث 4246 اور ابن کثیر نے اسے تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر تین صفحہ دو سو نو پر بھی جمع کیا ہے تو اس سے بھی اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کی بھی کو بھی یہ دے گا جنہوں نے اتنا عرصہ لمبا عرصہ اپنی زندگی کا گزارا ہو حالت ایمان تو ای تنک یہ ہیں مور دن ایناف ریفرنسز جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے دیگر مسلمان بھی شفاعت کریں گے دیگر عام لوگ جنہیں جنت کا پروانہ مل جائے گا وہ بھی شفاعت کریں گے صحابہ بھی شفاعت کریں گے شہدہ بھی شفاعت کریں گے کہ سنیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے انہیں اسی مشن کے تحت لانچ کیا گیا کہ سنیوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کے اندر سے عظمت علماء عظمت اولیاء نکالو اور ان کو بس اپنے جیسا کر دو کہ جو کچھ بس عمل سے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے حالانکہ یہ بات تو بڑی مسلم شدہ ہے کہ کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جانے کا ایمان شرط ہے اور پھر اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے اس کے رحم سے جا گیا اور یہ بھی اللہ کا رحمی ہے نا کہ وہ شفاعت کرنے والوں کو اجازت دے گا کہ اب شفاعت کرو یہ بھی تو اللہ کا کرمی ہے رحمی ہے نا اللہ کا وہ نہ اجازت دے وہ شفاعت نہ کرے اور اسے اپنے علم سے اسے پتا ہے کہ کون کس کی شفاعت کرے گا اس نے کس کے لیے جنت کے پروانے کا فیصلہ کر چکا ہے وہ لیکن شفاعت کے ذریعے بھیجنا چاہتا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے ان اتنی واضح دلائل کے باوجود بھی وہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ میں نہ مانوں کہ جی کلپ کارٹ دی اور یہ کارٹ دی بس یہ انہی شوب دے بازیوں میں فسے رہتے ہیں انہی شوب دے بازیوں انہی چکروں میں فسے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یا تو ہدایت قبول نہیں کرنی ہوتی یا انہوں نے اتنی فین فالوئنگ ان کی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ بس میں نہ مانوں علیہ زد لگا کے بیٹھی ہوتی ہے ایک آدمی زد پہ ہو تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں نا آپ سوئے ہوئے شخص کو جگا سکتے ہیں لیکن کوئی سونے کا ڈراما کر رہا ہو تو اسے تو نہیں جگایا جا سکتے السلام علیکم سایسات قدری